اگر شامل کرتے ہیں سبی سے ریپورٹ کرے ہیں شوق و چلنگی پاکستان پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری کے ایڈوائزر میر سوراب مری نے سبی دویین کا دورہ کیا سبی بھائی پاس پیز علی صدر حاج غلام رسول سیلاچی علی جنرل سیکرٹی ریحان بکٹی سیکرٹی تلات میر میراج پی ایس ایف کے اہداروں پی ایس ایف کے اہداروں کارکنوں نے استقبال کیا اور نارا بھٹو سے فضاقوں جو تھی پارٹی کارکنوں نے نارے لگاتے جس میں نارا بھٹو وزیراعظم بلاول کے نارے بھی لگائے گئے پارٹی اہداروں کے ساتھ ساتھ میر سوراب خان مری بلاول بھٹو کے ایڈوائزر نے بھی پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا سبی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی مسائل تھے ان کو حل کرنے کی عقیدہانی کرائے میر سوراب خان مری میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدور کی پارٹی ہے غریبوں کی پارٹی ہے کسان کی پارٹی ہے اور آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زونال صدر حاج اکلام رسول سراج صاحب کی طرف سے ان کی گھر پر پرتکلو زرانہ بھی دیا گیا پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے پیپلز پارٹی میں ہر داؤر میں اپنا ورکروں کو ساتھ دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹی شہید الفقالی بھٹو نے اس وجہ بنائی اس لیے بنائی کہ ہمارے جو غریب جو کسان جو مزدور جو گھر بیٹے ہوتے تھے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو شہید الفقالی بھٹو نے یہ پارٹی بنائی کہ آج ہر غریب ہر مسکین جو کسان ہے جو مزدور ہے جو ریڈی چلانے والا ہے وہ اپنے حق اور حق کی بات کرتا ہے یہ شہید الفقالی بھٹو کا ویجن تھا یہ شہید الفقالی بھٹو کا منشور تھا جس نے آج ہمیں بھونے کا حق دیا ہے مجھے چیرمن صاحب میں بیجا آئے کہ میں جہاں کے یوت پی اے سیف اور پارٹی کے جو پرانے دوست ہیں جو مسئلے مسالے میں سنوں میں نے سنی آپ لوگوں کی بات کہ پی اے سیف کے مسائلہ یوت کے بھی ہے اور پارٹی قیادت مجھے بالکل یہ بتا ہے کہ یہ سبی پیپلس پارٹی کا گھر ہے اور سبی کے لوگ پیپلس پارٹی سے محبت کرتے ہیں میری بھی تقریباً بہت سارا ٹیمی سبی میں گزرا ہے اور سبی کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ بھٹو عظم کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیپلس پارٹی نے ادھر سے تقریباً سیٹیں جیتی ہیں ادھر سے سپیکر بنایا ہے پیپلس پارٹی کا نگران وزریحالہ بنایا ہے پیپلس پارٹی کا تو یہ سیٹ آپ کی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہی ملے گی آج کل کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جو ریڈی چلاتا ہے اس کو شام کو گھر جانے جاتے ہوئے دودھ کے پیسے نہیں ہے جو مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری سے اس کا گھر نہیں چل سکتا تو اس آرات میں آج پیپلس پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے جو غریب ہیں جو مزدور ہیں جو کسان ہیں جو محنت کش ہیں جو بھروں میں بیٹھے ہیں اپنے بچے پانے نہیں پال سکتے ہیں تو بلاہ بھٹو زرداری سامنے ایک لانگ مرچ کا پروگرام جو پی ڈی ایم کا تھا چھبیس تاریخ وہ کنسل ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر چار اپریل کا پروگرام پیپلس پارٹی میں رکھا تھا ہم اپنا شہید ذلکالی بھٹو کی شہادت کی جگہ پنڈی میں وہ بھی کنسل ہو گیا اس لئے کنسل ہوا کہ کوئٹ کا تیسرا جو دور آیا یہ خطرناک ہے پیپلس پارٹی نہیں چاہتی کہ ہم اپنے لوگوں کو کسی خطرے میں ڈالیں کسی مصیبت میں ڈالیں تو ابھی چرمیس آہم نے یہ احران کیا ہے کہ ہم جسٹر کے ہیڈ پارٹر میں اپنے شہید قائد مہتم شہید ذلکالی بھٹو کی برسی منائیں گے مجھل سلیمے بھی میں نارے بھٹو نارے نارے بھٹو تو میں یہ جارایا ہوں کہ آپ کے مسئلے سنو آپ کے مسائل سنو اور آپ کی بہت چرمیس آہم تک پہنچاؤں آپ کی بہت چرمیس آہم